اسلام علیکم دوستو ورکم بیک تو ڈی اینڈرینڈی ڈیٹیک ولوگ چینل تو بھئی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے مذہب ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے پلکل ٹھیک ہوں گے بھائی تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرو اس سے پیدا آپ جو ہے ملیے حسیب بھائی سے اسلام علیکم بھائی اس کے ساتھ ٹھیک ہے مذہب ہے بھائی آج جو ہمارے پاس فون ہے جو برینڈ ہے جس کا یہ فون ہے بھائی وہ پب جی کے ساتھ اوفیشل جو ہے کولابریشن کر چکا ہے بھائی اور انہوں نے ملک کے جو ہے یہ فون لانچ کیا ہے میں جس فون کی بات کر رہا ہوں وہ ہے انفینکس کا جی ٹوئنٹی پرو جو کہ مارکٹ کے اندر ابھی ابھی نیا نیا تازہ تازہ جو ہے لانچ کیا گیا ہے بھائی جی ٹوئنٹی پرو کی کافی دوم ہے کیونکہ بھائی اس کو جو ہے انہوں نے گیمنگ فون دیزائن کیا ہے اس پر انفینکس اور واقعی میں بھائی جس کا دیزائن ہے اس کے جو سپیکٹس ہیں وہ گیمنگ سے ریلیٹیڈ ہی ہیں گیمنگ فون ہی اس کو دیزائن جائے گیا بات کروں اس فون کے باکس کی تو بھائی اس بہت روڑا تھا یونیک باکس جو ہے انہوں نے دیزائن کیا ہے باکس آپ اپن کرتے تو آپ کو جو ہے ایک باکس کھلتا ہوا مل جائے گا اس کے اندر جو آپ کو ایک باکس ملتا ہے وہ بلکل ایک جو ہے روبوٹک ٹائپ طریقے سے اپن ہوتا ہے بہت پیارا جو ہے باکس انہوں نے ڈیزائن کیا ہے میں جو ہے باکس سے تاریف اس لے کر رہا ہوں کیونکہ بھائی جو باکس سے انہوں نے بہت تاریف کے قابل بنایا ہے بات کریں اس فون کی تو بھائی یہ جو فون ہے وہ کافی جو ہے اچھی اور ٹگڑی سپیکس کے ساتھ انفینکس والوں نے بہت پر لانچ کیا بھائی میں اس کی بات کروں کہ ڈیزائن کی تو بھائی ان کی جو ہے یہ میکر ڈیزائن ہے جو کہ میکنیکل ڈیزائن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ کے ساتھ سے جس کے آپ کو بیک پہ جو ہے آر جی بی کی لائٹس مل جاتی ہیں رہی اور اگر ہم کیمرہ موڈل کی بات کریں تو آپ نے جو انفینکس کا جو ہے نوٹ کی سیریز میں دیکھا ہوا ہے صریح کا یہ آپ کو موڈل دیکھنے کو مل جاتا ہے تین کیمرہ فلاسٹک مل جاتا ہے بھائی اور جو ہے تھوڑا بہت آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر رہنا دو برینڈ جو ہے اس سے انسپریشن ملتی بھی نظر آئے گی ایک تو سب سے پہلے جو ہے نتھنگ ون کا پون آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پیچھے بھی اسی طریقے کی لائٹس سی تو اس کے جیسا تھوڑی سے آپ کو انسپریشن اس پر نظر آئے گی اور ایک ٹیکنو کا جو پوہ فائی پرو ہے اس کی ڈیزائن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے بہت انسپریشن جو ہے سیم جہی لی گئی ہے بھائی تو یہ دو برینڈ کو جو ہے ان ڈونو برینڈ کی ڈیزائن کو جو ہے انسپائر ہوتے ہیں انسپریشن سے میرے گا سی جیٹی ٹوینٹی پرو جو ہے ڈیزائن کیا ہے اور بیک سے یہ فون اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے تو بیک سے یہ فون کافی خوبصورت اور اچھا لگتا ہے آپ کو پلاسٹک مل جاتا تھا فرنٹ کلاس مل جاتا ہے بھائی اس فون کہتا ہے ایک اور چیزیں یہ بھی اچھے مل جاتی ہے ویسے تو آپ نے دیکھا ہوئے چپ سیٹ مل جاتی جو کہ سارے پروسیسر اور جو ہے دوسری چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے بھائی اس کے اندر اسپیشلی جو ہے دو چپ سیٹ لگائی گئی ہے ایک تو جو ہے آپ کو پروسیسر وغیرہ کو ہینڈل کر رہا ہوگا اور ایک جو چپ سیٹ وہ اسپیشلی جو ہے ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے گیمنگ ڈسپلے چپ کے لئے بھائی سپورٹ کرتی ہے مطلب ڈسپلے میں کافی بہترین سین ہونے والا ہے تو بھائی بات کروں مدید اس فون کی تو اس کے اندر آپ کو تین کیمرہ مل جاتے ہیں تو بھائی بیسکلی یہ جو ہے گیمنگ فون ہے اور انفیلک چیک چیک کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ گیمنگ کا فون ہے تو بھائی اس پر جو ہے کیمرہ جو ہے ہم کمپرومائز ہوتا ہوگا دیکھیں گے کیونکہ اس کے اندر آپ کو تین کیمرہ مل جاتے ہیں ایک آپ کو 108 میگا پکسل کا مل جاتا ہے دوسرا آپ کو جو ہے دو میگا پکسل کا مل جاتا ہے اور تیسرا آپ کو دو میگا پکسل کا مل جاتا ہے تو مطلب ایک جو ہے 108 میگا پکسل کو وائیڈ انگل کیمرہ مل جاتا ہے کیمرہ میں نے آپ کو جاتے کہ پہلے بھی کہا کہ آپ پر کمپرومائز ہوتا ہوگا دیکھیں گے کہ جو انہوں نے جو میگا پکسل جو ہے 108 میگا پکسل کی شو کیے ہوئے اس حساب کا اس کا result نہیں 108 کا البتہ یہ گیمنگ فون ہے تو جو ہے کیمرہ کو ہم اس پر اتنا ٹارگٹ نہیں کریں گے کیمرہ کو رہنے دیتے ہیں گیمنگ کے حساب سے بات کریں گے اس فون کے لئے تو بھائی دوسرا جو کیمرہ ہے وہ آپ کو میکرو کیمرہ مل جاتا ہے اور تیسرا کیمرہ جو ہے آپ کو ڈیپ کیمرہ مل جاتا ہے ریزلٹ کی بات کہنوں جو ریزلٹ اس کا صحیح ہے مگر 108 میگا پکسل والا ریزلٹ اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا بھائی 108 سے نیچے کا جو ہے آپ کو اس کا ریزل دیکھنے کو ملتا ہے 108 میگا پکسل والا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ویڈیو ریکارڈنگ میں انہوں نے جو ہے فور کے تک ویڈیو ریکارڈنگ سپورٹ کر دی ہے جو کہ آپ کو فور کے پر 30 60 fps پر بیک پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں فرنٹ کیمرے کی بات کروں تو فرنٹ سیلفی کیمرہ آپ کو 32 میگا پکسل کا جیلیا گیا ہے فرنٹ پہ بھی آپ کو جو ہے کیمرہ تھوڑا بہت کمپرومائز ہوتا ہوا نظر آئے گا بھائی اور جو ہے فرنٹ پہ اگر آپ ویڈیو ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹوکے پہ 30 fps ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیو ایٹھ زیرو ٹھرٹی سکتے پہ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو بھائی یہ فون جیسے کہ میں نے کہا گیمنگ حضرات کے لئے فون ہے تو جو اسپیشل گیمرز ہیں وہ حضر ہو جائے بھائی اس فون کو لینے کے لئے کیونکہ ان کے حساب کا یہ فون جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے اور بھائی اس کو عام بندہ بھی یوز کر سکتا ہے کیونکہ اس کی جو پرائیس رینج انہوں نے لانچ کی ہے اور اس حساب سے اس اسپیک سے فون کافی بیٹری نہیں ہے پرائیس رینج کے اندر یہ فون کافی ورٹ اٹھ ہے بھائی بھائی بات کروں اس فون کی تو اس کے اندر آپ کو جو ہے جی بیل کے ڈوال سپیکرز مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو جو ہے گیمنگ میں اور زیادہ مزا دینے والے بھائی دوسرا یہ کہ اس کے اندر آپ کو جو ہے بیٹری پانچ ہزار ایمیج کی مل جاتی ہے یہاں تھوڑا سا میں جو ہے نراش ہوا انفینکس کی طرف سے جو ہے گیمنگ فون ڈیزائن کرنے تو اٹلیس بیٹری تارے پانچ چھے ہزار تک کی ان کو اس فون کے اندر دینی چاہیے اور اگر میں مزید بات کروں جیسے کہ اس کے اندر آر جی بھی بیک پر لائٹ دی گئی ہیں جو کہ آپ انکامنگ کال ہو گئی میسیج ہو گئی چارجنگ بگی رہا ہو گیا اس پہ جو ہے بلنک کرتے ہو دیکھیں گے آپ کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور جو ہے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں لائٹ کو بھائی اس کے اندر ایک پارٹی موڈ بھی آن ہو جائے جو کہ آپ کی لائٹ کو چلتا ہوا ہی رہنے دے گا مطلب وہ آپ کی لائٹ چلتی رہ گی چلتی رہ گی تو بھائی پارٹی موڈ اگر آپ آن کر دیں تو بیٹری آپ کی جلری ڈرین ہو جائے گی اور بھائی جیسے کہ میں آپ بتایا پانچ جار ایمیش کی بیٹری مجھے اس فون کے لیے آس سے کم لگی اور یہ فون اگر آپ گیمنگ کریں گے تو کافی جو ہے ہیٹ اپ بھی کرے گا تو اس کے لیے انہوں نے کولنگ سسٹم بھی اسٹال کیا ہوا ہے جو کہ اس کی ہیٹ کو کوڈ ڈاؤن کرے گا اور جو ہے فون کا ٹیمپریچر نومڑیز رکھنے کی کوشش کرے گا اس کے اندر مصلاح یہ ia ہے کہ اس فون کے ساتھ ساتھ سامان آتا ہے اگر آپ اس واقس کے ساتھ فول نہیں آتا تو فر آپ کو یہ وا تو مل جاتا ہے ایک فون مل جاتا ہے آپ کو تیمپر گلاس مل جاتا ہے ایک آپ کو جو ہے کور مل جاتا ہے ایک جو ہے کیبل مل جاتی ہے جو کیبل میں Và �니다 کیاimeter две بھی چارج کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو 45Watt کا چارجر مل جاتا ہے اور کچھ بکائیڈ مل جاتی ہے بھائی ایک بات تو یہ کہ آپ جو ہے گیمنگ فون جو ہے design کر رہے ہو تو ایٹلی آپ کو جو ہے 45Watt کا چارج اس کے ساتھ نہیں دینا چاہیتا تو بھائی اس کے اندر جو ہے آپ کو 45Watt کا چارجر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی کم ہے بھائی آپ ایٹلی ایٹلی ونڈی وارڈ کا چارجر تو اس کے ساتھ دیتے کیونکہ گیمنگ فون ہے تو بھائی کوئی چارج ہونا بھی لازمی ہے کیونکہ گیمر جو ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی فون چارج ہو اور ہم گیمنگ پلے کریں ایک اور آپ سے گزارج کروں گا انہوں نے جو ہے ایل شیپ میں جو ہے آپ کو کیبل جو دیدی ہے چارجن کی کہ آپ جو ہے چارج کرتے ہوئے یہ فون یوز کریں بٹ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ فون جو ہے انہوں نے اس پرائیز رینج کے اندر اتنا سارا سامان دو دے دیا ہے بٹ کافی ہیٹ کرے گا تو اگر اس کے اندر آپ جو ہے کولنگ فین لگاتے ہیں تو پھر آپ چارج نہیں کر پائیں گا آبویس ہے بڑا اگر آپ کولنگ فین کے بغیر اس کو یوز کرنا تو یہ ہیٹ کرے گا اور اس کا جو سسٹم اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش بھی کرے گا بٹ چارجر کے ساتھ اس کو یوز کرنا کافی رسکی ہو جاتا ہے تو بھائی آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی چارجن کرتے ہوئے آپ اس کو بلکل بھی یوز نہ کریں بھائی کیونکہ آج کل ہیٹ ویف بھی چل رہی ہے باہت کافی ہیٹ والا موسم بھی ہو رہا آپ جانتے ہیں تو ٹیمپریچر آلڈی ٹی فونز کے جو ہے وہ کافی ہائی ہو جاتے ہیں تو اس چیز سے تھوڑا سا حتیات کریں اور اپنی جان کی حفاظت خود کریں تو جیسے کہ میں آپ کو بتایا 45 وارٹ کا چارجر جو ہے وہ ایک نائن سافی ہے اور جو ہے میں آپ کو جیسے کہ بتایا پانچ در ایمیش کی بٹری بھی ایک نائن سافی ہے اس پون کے دار بھائی اس کے اندر آپ کو بیدل لہنس جو ہے ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی اچھا سین ہے اور بھائی اس پون میں آپ کو کافی اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کو جیسے کہ میں آپ کو بتایا مل گئی اس کے اندر آپ کو جو ہے ip54 کا سپلائش ان ڈس ریجسنس مل جاتا ہے دوسرا میں بات کروں سنسر کی تو آپ کو ان ڈسپلے کا فنگر سنسر مل جاتا ہے جو کہ کافی ایک جائرو آپ کو مل جاتا ہے ایک آپ کو پروکسی میٹری سنسر مل جاتا ہے اور آپ کو ایک ایک سرومیٹر سنسر مل جاتا ہے تو بکایا اس کے جو مزید فیچرز ہیں اس کا سی پیو جی پیو رام روم کی کوٹیکس ہوگی رہا ہم ہاتی بھائی سے جانتے ہیں اور مین ہاتی بھائی سے اس کا پرائیز بھی جانتے ہیں تو ہاتی بھائی پلیز ہماری ویٹس کو گائیڈ کیجئے جیسا ہے کہ اس موبائل کے حوالے ساگر ہم بات کریں تو پرائیز بھی میندسپلی میں بھی لے آجاتا ہے 6.78 کا سکتہ ہے ایم لوڈ ڈسپلی مل جاتا ہے 1B کلرنس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں تو 1300 نٹس کی پیک بیگ باتنس دے جاتا ہے اگر ہم بات کریں پی بے پکسل پرینس کی تو 388 آپ کو پرووائیٹ کرتا ہے اگر ہم بات کریں اس کی رزولیشن کی تو 10804 36 پکسل کی رزولیشن مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں اس کی چپ سیڈ کی تو میڈیا ٹک کا ڈیمنٹ سٹی آپ کو مل جاتا ہے ایڈی ٹو ہنڈیڈ کا ایلٹی میں آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر فور اینڈ کی سپیڈ اور اگر ہم بات کریں اس کے اندر جی پیو کی تو جی پیو میں مل جاتا ہے آپ کو مالی کا جی سکس منزیرو ایم سکس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اس کے اندر آپ کو آنٹ کوٹیکس مل جاتا ہے ایک آپ کو 3.1 ملتا ہے جس میں ای سیونٹی ایٹ مل جاتا ہے 3 آپ کو 3.0 ملتے ہیں جس میں A78 مل جاتا ہے اور 4 آپ کو 2.0 مل جاتا ہے جس میں آپ کو A55 قوٹس مل جاتا ہے اگر آپ ریفرنشن کی بات کرتے ہیں تو 144 ہرٹس کا ریفرنشن مل جاتا ہے اگر یہ ہم بات کرنا ہے اس موبائل کی دوسرے اگر موڈس کی بات کرنے پریویس جو انہوں نے رونچ کی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں 930 Pro ہو گیا 930 Pro کے علاوہ ابھی دیکھیں 930 VIP ہو گیا جو یہ جو ایڈیشن جو نوٹ انپنیس کی طرف سے جو موڈس آ رہتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے کیمرے کی سیم لک طریقے سے گریٹ کیا ہوا ہے باقی یہ جو بیکٹ جو لک ہوا ہے جو اسپائر ہوا ہے نتنگ کو دیکھ کے کیا ہوا ہے جو ٹیکنو پوہ پائپ پرو جو دیکھتے آ رہے ہیں اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک میں ہم دے دیں گے نیچے کمیل سجل میں سکتے ہیں تو بھائی اس میں یہ کہ آر جی بھی لائٹ پیلنگ کرتی ہے بھائی اس کو مختلی طریقے سے ڈیزائر کیا کہ وہ اتنا سیم لک نہیں ہے بھائی یہ کہ انفینکس پہ دیکھنا چاہیے تھا کہ بھائی جو یہ پروسیسر اپگریشن کرتے ہیں یا سٹوری اپگریشن کرتے ہیں تو بھائی اس صاحب سے وہ ممکنہ نہیں ہوتی بھائی 24GP اپڈیٹ کی گئے 24GP اس طریقے کی سفر کاؤنٹ نہیں کرتے گا 12GP ہوگا اگر ہم اس کی ڈیامنسٹی کی بات کرتے ہیں میڈیا ٹکی جو ہم نے چپسٹ ابھی کچھ لمحے پہلے ہم نے بتایا تھا تو اس کے نے 8200 کا الٹی میٹس میں اپگریشن دی رہی تھی مگر اس صاحب سے وہ پروسیسر وائز کام نہیں کرتا کیونکہ جو سٹوریج ہے 12GP اس کے اندر آپ کو ممکنہ دے گی جو اس موبائل کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے پرائیس کی تو بھائی پچھائی نوہ ازار سے لاک کے اندر موبائل مل جاتا ہے فیچرز وائز سٹوریج بھائی جو بھی یہ انہوں نے اچھے طریقے سے اپگریشن کی بھی یہ سوفٹر بھی اچھا اپگریشن کیا ہوا ہے انڈرائیڈ 14 کا اس کے اندر دیا ہوا ہے جو اپریٹین سسٹم کے ہم بات کرتے ہیں باقی یہ کہ بھائی پیکلوپ بڑا آرچی پی کی طرح بڑا سوٹ کرتا ہے اگر گیمنگ کوئی بھی باندھا کھیرتا ہے یہ موڈل شنو شنو یہ لانچ ہواتا ہے تو یہ لوگ فین بھی دے رہتا ہے باقی اور کی چیزیں دے رہتا ہے فون کے اندر جب یہ ڈیز ختم ہو گئی تو بھائی یہ موبائل کے اندر فین ختم ہو گیا آپ دیکھیں کہ بجٹ کی وائز سے موبائل کی جو پرسنٹیج ہے وہ اور پڑھ جائیں گی 80% جیئرسی لگا دی جس وائز سے کیا ہے جتنے بھی دکان دے رہے ہیں وہ بطبکہ ابھی surgery مگر وہ کھائے دن پر دن پاندرہ سو ازار لوگ پر ہر موڈل پر بڑھاتے جا رہے ہیں مگر یہ حصہ سے غلط ہے کیونکہ یہاں پر گورنمنٹس کا جو کانون نہیں یہاں پر کیونکہ جو بھی بندہ بیچ رہے ہیں اپنے حصہ سے بیچ رہے ہیں جو چیز موبائل کی قیمت تو اس حصہ سے نہیں پھر جائرے ہیں اب لوگ جو بھی یہ وہ کیا کر رہے ہیں ماندہ وہ خریز لاتا ہے کیونکہ پیچھے جو مارکیٹ میں جو بندے بیچ رہے ہیں جو چیز پوس آپ سے پرائزز اپر کر کے بیچ رہے ہیں یہ شو اس کے لئے میں نے ڈرسنس کیا کیونکہ مبائل کی جو سیل ہے وہ اچھے طریقے دروپ ڈاؤن ہو گئی ہے کیونکہ بھائی دیکھیں مبائل کی جو فیچرز آپ دیکھتے ہیں اچھے سے فیچرز میں آپ دیکھیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پچی سے تیزار روپے میں اگر آپ کوئی بھی مبائل اچھا لینا چاہتے ہیں تو پچی سے تیزار روپے ملتا ہے اگر آپ ابھی لینا چاہتے ہیں تو پینتی سے تیزار روپے پہنچ چکا ہے ابھی وہ پاس چیزار اور مزید بڑھ گیا تو بھائی آپ دیکھیں کہ بھائی پبلک کان سے لے پس آئی گی کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ انمپلائیمنٹ ہے انفلیشن ہے بہت سی چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں پاکستان گند مگر یہ کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے وہ ہر طریقے سے الگ کانوں لے کے آتا ہے جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اپنے طریقے سے لے آتی جو بھی جو بھی جو بھی انفلیش ہو گیا شاومی ہو گیا ریالمی ہو گیا وہ اپنے اصاف سے ایک لول ہے جو بھی مارکٹ والے جو آپ کی موبائل کی بیٹس کو بیچ رہے ہیں وہ اس صاحب سے بیچیں جو آپ کی پرائزیز ہیں اگر آپ یہ لینا بھی چاہتے ہیں تو ہماری ویبسائیت ہمیں لائک کے لئے شیئر کے کمیٹ کریں جیسے ہم آپ کے لئے نئی سے نئی پروڈک کی ویڈیو لے آ سکیں اور نیکس جو ویڈیو آپ ضرور بتائیں کمیٹ سے جب میں ہم کس پروڈک کی لئے ہیں باقی اکیب بھائی اس موبائل کے حوالے صاحب کیا کہنا چاہیں گے تو بھائی دوستو جیسے کہ سیب بھائینا آپ کو جو ہے اس کا سی پیو جی پیو رام رام وغیرہ گایڈ کر دیا پرائز ہوگینا بھی گائیڈ کر دیا میں آپ کو یہ ہی بات کہوں گا انفینکس فون لانچ کی جا رہا ہے یہ جا رہا ہے بھائی ایک چیز نکالتے جاؤں نکالتے جاؤں نکالتے جاؤں یہ ہوگا کہ یہ چیز خراب ہو جائے گی آپ کا برینڈ امیج خراب ہو جائے گا تو باہر اسی بھائی کیسے کہ بھائی پرائز ہو جاتی ہیں اور بھائی اتنا بھی تو جی ایسٹی والا سین بھی ہو گیا ہے تو موبائل کی جو ایکچوال سیل ہو جی تھی میرے ساتھ سے وہ بھی ڈراؤپ ہوگی کافی کیونکہ ہر بندہ اتنا مہنگا فون افورڈ نہیں کر سکتا پچیسے تیسے ہزار والا فون پینتیسے چالے ہزار تک پہنچ گیا ہے اور بلاک مارکٹ تو چلی رہی ہے اور اسی بجے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی میں کمپنی سے درخواست کرتا ہوں تو بھائی اصل پہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کافی کمپنیز جو ہے نا وہ خود یہ مونو پولی کرتی ہیں ساری جو مارکٹ وینڈرز کے ساتھ ہم لوگ تو بھائی ڈائریکٹ جو ہے سارا سسٹم کمپنیز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے کافی مارکٹ میں مونو پولیز دیکھیں ہیں تو اس پہ جو ہے کمپنیز بھی کافی خاموش ہوتی کیونکہ ان کا مال گٹ رہا ہوتا ہے اور اچھے ایڈیٹس پہ کٹ رہا ہوتا ہے تو یہ ایک سسٹم ہے بڑا مسئلہ والا اس کو حل کرنا لازمی ہے تو کمپنیز اگر کرتی ہیں تو اگر نہیں کرتی ہیں تو بھائی کر لینا چاہیے کیونکہ ان سے جو ہے کمپنیز کی ایمیج کو بھی کافی ایفیکٹ پہنچ رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک فون جو کہ ورڈ سے چالیس ہزار روپے کا وہ بلیک میں پچاس ہزار رکھا بک رہا ہے اور کافی کمپنیز خود بھی اپنی چیزیں بلیک کرتی ہیں تاکہ بھائی وہ شورٹ ہو اور اس کی ہائیپ کریٹ ہو اور وہ مال زیادہ زیادہ جلدی بکے تو یہ بھی ایک سین چل رہا ہے مارکٹ کے اندر بٹ کہوں گا یہ کہ یہ فون جو ہے آپ کو کافی اچھی سپیکس میں مل جاتا ہے جو ہے نا اس کے اندر کو لنگ سسٹم تو آپ کو دیا ہوئے بٹ اسی فون کی طرح ویڈیو ریکارڈ کریں تاکہ اس کے مائک کا کیامرے کا سٹیبلیزیشن کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی فون کی طرح ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ کو کولنگ سسٹم دیا ہوئے بٹ فون ابھی بھی اسٹل ویڈیو بناتے بھی ہیٹ کر رہا ہے تو گیمنگ کے وقت تو اس کے سینریو کافی زیادہ ہوگا کیونکہ گیمنگ میں آبیویس ہے کہ بھائی ہیٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ایک الگ سے جو ہے اس کا کولنگ فین لینا پڑے گا ویسے تو کمپنیز کو ساتھ دینا چاہیے مارکٹ سبائی کر لیں آفٹر مارکٹ آپ کو جو ہے اس کا ایک کولنگ فین مل جائے گا جس کی بھائیس ہے فون جو ہے ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن اور مزید رکھے گا ابھی اس کے اندر ایک کولنگ سسٹم ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے بھائی مزید اور بیٹر ٹیمپریچر رکھے گا اگر آپ کو لنگ سسٹم اس کے اندر انسٹال کر لیں گے کولنگ فین مل جو ہے جو ہے جی ٹی ٹوین ٹی پرو میں ابھی ساری سپیکس دے رہا ہے اگر آپ شاومی کا ٹھرڈن دی دیکھیں گے نا تو وہ پہلے ہی ہے نا یہ ساری سپیکس دے چکا ہے اور کیمراز میں بھی بہت وی آئی پی اور جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے سارے سیم کارٹیکس جی پیو اگرہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں